ہلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو میرے یوٹیوب چینل سر ارسلان پیسی ٹپس میں خوش آمدید فرنڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے کہ وائرس کی وجہ سے آپ کی یو ایس بی کے اندر جو فائلز ہائیڈ ہو جاتی ہیں آپ نے ان کو کس طریقے سے ریکوور کرنا ہے ہاو ٹو شو ہیڈنز فائلز ان یو ایس بی افیکٹڈ بائی وائرس یعنی کہ وائرس کی وجہ سے جو بھی فائلز آپ کی یو ایس بی کے اندر چھپ جاتی ہیں یا غائب ہو جاتی ہیں آپ نے ان کو کس طریقے سے واپس لانا ہے مثال کے طور پر آپ اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر سے یو ایس بی کے اندر کوئی ڈیٹا ڈالتے ہیں آپ کے لیپ ٹاپ میں وائرس نہیں ہے آپ نے یو ایس بی سے ڈیٹا صحیح ڈالا لیکن آپ اپنے کسی فرنڈ کے کمپیوٹر میں جاتے ہیں اس کے کمپیوٹر میں پہلے سے وائرس موجود ہے اور آپ اس یو ایس بی کو وہاں پر لگاتے ہیں دیفنیٹلی بات ہے آپ کے فرنڈ کے کمپیوٹر کے اندر وائرس موجود ہے جب آپ اس یو ایس بی کو اس لیپ ٹاپ میں لگائیں گے تو آپ کی یو ایس بی بھی وائرس کو ڈیٹیکٹ کرے گی اور ڈیٹیکٹ کرنے کی وجہ سے آپ کی یو ایس بی میں بھی وائرس آ جائے گا اور وائرس آ جانے کے بعد آپ کی یو ایس بی کا جو ڈیٹا ہے وہ ہائیڈ ہو جائے گا تو فرنٹس آج ہم سیکھیں گے کہ آپ نے وہ جو ڈیٹا ہائیڈ ہوا ہے اس کو کس طریقے سے ریکور کرنا ہے تو فرنٹس کلاس کو سٹار لینے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے تو فرنٹس چلیئے اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس کی طرح فرنٹس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سیکھیں گے کہ آپ اپنی یو ایس بی کے اندر سے اپنی ہیڈنز فائل کو کس طریقے سے آپ ریکور کریں گے جو کہ وائرس کی وجہ سے ہائیڈ ہو چکی ہے تو فرنٹس سب سے پہلے آپ اپنے مائی کمپیوٹر کو آپن کریں گے جیسے ہی آپ مائی کمپیوٹر کو آپن کر لیں گے اس کے بعد آپ اپنے لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر میں وہ یو ایس بی لگائیں گے جس میں آپ کا ڈیٹا ہائیڈ ہو چکا ہے جیسے کہ میں اپنے لیپ ٹاپ میں ایک یو ایس بی لگا دیتا ہوں آپ چیک کریں گے کہ آپ کے سامنے ایک یو ایس بی شو ہو جائے گی اور اس یو ایس بی کا نام ہے ارسلان یو ایس بی اب فرنڈ سب سے پہلے آپ اپنی یو ایس بی کی پروپٹی کو چیک کریں گے سب سے پہلے میں رائٹ کلک کروں گا اور یو ایس بی کی پروپٹیز میں جاؤں گا جیسے ہی میں اس کی پروپٹیز پر آ جاؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو آپ کی USB ہے اس کے اندر used space کتنی ہے 5GP یعنی کہ 5GP کا data اس USB کے اندر موجود ہے اور free space جو ہے وہ ہے 23GP کی اب فرنڈز مجھے یہ معلوم ہے کہ میری اس USB کے اندر 5GP کا جو data ہے وہ موجود ہے اب میں اس USB کو open کرتا ہوں اور چیک کرتا ہوں کہ واقعی میرا data اس USB کے اندر موجود ہے بھی یا نہیں تو فرنڈز میں اس کو close کرتا ہوں اور اپنے USB کو double click کرتا ہوں تو فرنڈز جیسے ہی میں نے اپنے USB کو double click کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک بھی چیز میری اس USB کے اندر شور نہیں ہو رہی اب یہ کیوں نہیں ہو رہی اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں یا تو آپ کا data virus کی وجہ سے hide ہو گیا ہے یا آپ سے data USB کے اندر hide ہو گیا ہے یہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں تو فرنڈز آج ہم سیکھیں گے کہ آپ نے اپنے USB کو کس طریقے سے بہت سانی recover کرنا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے آپ کسی بھی web browser کو open کریں گے اور web browser کو open کرنے کے بعد آپ میری website imarslan.com کو open کریں گے جیسے ہی آپ میری website imarslan.com کو open کر لیں گے اس کے بعد آپ download software پر click کریں گے download software کا جو link ہے اس ویڈیو کی description میں دے دیا گیا ہے جیسے ہی آپ download software پر click کریں گے download software کا جو page ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا آپ اس کو تھوڑا سا scroll کریں گے جیسے ہی آپ اس کو تھوڑا سا scroll کریں گے تو ایک جگہ پر آپ کو لکھا ملے گا USB show اس کے سامنے اس کا download link دے دیا گیا ہے آپ اس download link پر click کریں گے جیسے ہی آپ download link پر click کریں گے تو آپ کے سامنے ایک winrar کی file download ہوگی USB show کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے system میں ہو چکی ہے جیسے ہی یہ file download ہو جائے گی آپ اپنے downloads میں جائیں گے my computer پر double click کرتا ہوں اور downloads پر میں click کر دیتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے downloads میں ایک USB show کے نام پر ایک file آ جائے گی اب friends میں اس file کو right click کر کے extract here کروں گا وہ students جن کے laptop میں winrar نہ ہو وہ اپنے laptop میں winrar کو install کر لیں اس کے بعد اس file کو extract here کریں winrar جو ہے وہ google سے بہ آسانی طور پر آپ لوگ install کر لیں گے اب friends جیسے ہی میں اس کو extract here کروں گا تو آپ کے سامنے ایک جگہ پر لکھائے گا USB show اب میں اس کو double click کر کے open کر لوں گا جیسے ہی میں اس کو double click کر کے open کروں گا تو یہ ایک چھوٹا سا جو soft here ہے وہ آپ کے سامنے open ہوگا اب اس کے اوپر ایک جو first button آ رہا ہے اس میں کچھ Chinese words میں لکھا ہوا ہے میں اس کے اوپر click کر دوں گا جیسے ہی میں اس پر click کروں گا تو وہ کہے گا کہ آپ اپنی USB کو select کریں اب میری جو USB تھی وہ اسلام USB تھی میں اس کو select کر کے اور اس کو ok کرتا ہوں جیسے ہی میں اس کو ok کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک چھوٹی سی سکین لائن چلائے گا وہ جیسے ہی سکین لائن چلائے گا اور ok آپ کو show کرے گا تو جسٹ آپ ok پر click کریں گے اور اس کو close کر دیں گے تو فرنڈس یہ تھا method کہ آپ نے اپنی USB سے hidden files کو کس طریقے سے recover کرنا ہے تو فرنڈس میری جو USB ہے اس سے میری hidden files جو ہیں وہ recover ہو چکی ہیں اب میں اپنی USB کو check کرتا ہوں میں اس پر double click ماروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری USB کے اندر جتنا بھی میرا ڈیٹا hide ہوا ہوا تھا وہ باسانی طور پر میں نے اپنے ڈیٹا کو recover کر لیا ہے ایک بات کا فرنڈس دیان رکھئے گا اب جب میں اس USB کو واپس نکالوں گا اور اس USB میں وائرس ہوگا جب میں اس USB کو دوبارہ لگاؤں گا تو یہ میرا ڈیٹا جو ہے یہ دوبارہ بھی hide ہو سکتا ہے آپ سیم اسی طریقے سے دوبارہ سے اس ڈیٹا کو اس USB کو لگائیں گے اور USB show کے software کو run کریں گے اور باسانی طور پر اپنے ڈیٹا کو واپس لے آئیں گے تو فرنڈس یہ جو معاملات ہیں یہ وائرس کی جو USB ہوتی ہے جس میں وائرس ہوتا ہے یہ بار بار ڈیٹا hide اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں وائرس ہوتا ہے تو فرنڈس میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوستوں کو میری آج کی کلاس سمجھ آئی ہوگی اب ہم انشاءاللہ اپنی نیکس کلاس میں حاضر ہوں گے آج کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ